اسلام علیکم جتنی بھی ڈیٹیل ہے میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد باقی کوششن میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا بیسک چیز اسی کے اندر میں بتا دیتا ہوں لاغ فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں تین سٹپس کی ضرورت ہے نمبر ون ہم نے کریکٹرسٹک فائنڈ کرنا ہے کریکٹرسٹک ہمارے پاس ہونا چاہیے نمبر ٹو ہمارے پاس ہونا چاہیے منٹیسا اور اس کے بعد ان دونوں کو پلس کریں گے یعنی کریکٹرسٹک اور منٹیسا ان دونوں کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس فائنڈ آنسر آ جائے گا لاغ کا تو یہ ہے ہمارے پاس اورال سٹپس یہ تین سٹپس ضروری ہیں تو سب سے پہلے جو کریکٹرسٹک ہے اس سے پہلے میں کریکٹرسٹک کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اس کوشن کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس طرح سے منٹیسا جو میں نے پہلے نہیں بتایا تھا منٹیسا ڈیٹیل سے میں بتاؤں گا اور اس کے بعد فائنڈ آنسر ہمارے پاس آ جائے گا تو سب سے پہلے آتے ہیں کریکٹرسٹک کی اوپر تو کریکٹرسٹک کس طرح فائنڈ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں نمبر ہمارے پاس ہے 5 3 1 3 یہ ہمارے پاس نمبر ہے کریکٹرسٹک فائنڈ کرنے کے دو طریقے بتایتے ہیں ایک یہ ہے کہ ہم کیا کریں یہاں پر پوائنٹ نظر آ رہا ہے اس کو اب سانٹیفک نوٹیشن میں گن ورڈ کر دیں اس پوائنڈ کو ہم لے آئیں گے کہاں پر 1 2 3 یہاں پر ہم لے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ نمبر آئے گا 5.3 1 3 into 10 power اب آپ نے اس پوائنڈ کو کتنی جمس دی ہیں 3 تو 10 power 3 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کریکٹرسٹک so کریکٹرسٹک is equal to 3 دوسرا شارکر میں تر میں نے کیا بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو نمبر ہے یہ ہے آپ کے پاس کتنی لیجٹس ہیں 4 ڈیجٹس ہیں 5 3 1 3 یہ 4 ڈیجٹس ہیں ایک لیجٹ کم کر کے بتا دے کتنا ہو جائے گا 3 تو اس کا مطلب کریکٹرسٹک آپ کے پاس کیا ہے 3 تو کریکٹرسٹک ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم نے منٹیسا فائنڈ کرنا ہے منٹیسا کے لئے ہمیں لاغ ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے تو لاغ ٹیبل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ ہے آپ کے سامنے لاغ ٹیبل اب ہم نے کس نمبر کا فائنڈ کرنا ہے 5 3 1 3 اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ ہمیں منٹیسا چار ڈیجٹس کی ضرورت ہے جو کہ آلڈی ہمارے پاس ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے پہلے دو ڈیجٹس کو ہمیشہ ہم ملائیں گے تر ڈیجٹ ہم لاغ ٹیبل کے اندر دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ مین ڈیفرنس ہے یہ بھی ہم لاغ ٹیبل کے اندر دیکھیں گے اب کس طرح سے دیکھیں گے سب سے پہلے 53 کو دیکھیں اس لاغ ٹیبل کے سامنے میں دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں 53 53 یہ نظر آ گئے آپ کو اب اس 53 کے بعد آپ اوپر ٹیبل کے ٹاپ پہ دیکھیں یہ ہے 0 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 تک آپ کو یہ ڈیجٹس نظر آ رہے ہیں تو یہ نہیں جو آپ کا تر ڈیجٹ ہوگا وہ یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے اب تر ڈیجٹ اس کیس میں کیا ہے 1 ہے یہ 1 آپ کو کہاں پر نظر آ رہے ہیں اس ٹیبل میں یہاں پر نظر آ رہے ہیں اب اس 1 کی نیچے ہم نے آنا ہے اور 53 کے سامنے دیکھنا ہے تو یہ ہمیں مل جاتا ہے کیا 7 2 5 1 یہ ایک سائٹ پہ میں سٹور کر دیتا ہوں 7 2 5 1 یہ میں نے ایک سائٹ پہ لکھ دیا ہے 53 کے سامنے 1 کی نیچے جو نمبر تھا وہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے اس کے بعد آپ کو اگلا نمبر نظر آ رہا ہے 3 جس کو ہم کہتے ہیں mean difference یہ mean difference پھر اگلا پورشن ہے دیکھیں یہاں پر لیکن وہاں پر 0 سے سٹارٹ نہیں ہے 1 سے سٹارٹ ہے دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ ہے mean difference اب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے 3 تو اب آپ کو 3 کہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے 3 اب اس 3 کے نیچے اور اس طریقے سے یہاں سے آپ کو 53 نظر آ رہا ہے تو 53 کے سامنے اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہ 53 کے سامنے اور اس 3 کی نیچے کیا نظر آیا 2 تو یہ والا 2 ہم نے اس کے ساتھ پلس کر دینا ہے اس کے ساتھ بلس کریں گے تو اب ہمارے پاس یہ آ جائے گا 3 5 2 7 تو اب یہ ہمارے پاس آ گیا ہے منٹیسا منٹیسا 1 سے less ہوتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ point لگا دینا ہے کس طریقے سے یہاں پر میں لکھوں گا 0 point اب جو نمبر مجھے یہاں ملا وہ کیا ہے 7 2 5 3 7 2 5 3 یہ مجھے منٹیسا ملا اب کیا ہے کریکٹریسٹک اور منٹیسا کو ملا ہوں گا میں یہاں پر نیچے لکھ دیتا ہوں آپ کے آسانی کے لیے log log of 5 3 1 3 is equal to characteristic plus منٹیسا اب کریکٹریسٹک کیا آیا تھا کریکٹریسٹ آیا تھا 3 اور منٹیسا کیا نظر آ رہا ہے یہ والا point کے ساتھ لکھنا ہے 0.7253 0.7253 log of 5313 is equal to 3.7253 تو یہ ہے ہمارے پاس final answer کس کا log 5313 کا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس طریقے سے یہی steps follow کرنے ہیں باقی question بھی اس طرح سے آسان ہے characteristic کو سمجھنا ہے منٹیسا آپ نے table کے اندر سے دیکھنا ہے